فلسطینیوں سے بہت بڑی نائنصافی ہوئی پورا پریشر ڈالیں گے کہ فلسطینیوں کو بھی ان کے حقوق دیے جائیں کسی قسم کی کوئی گروپنگ کا معاملہ نہیں ہے اپوزیشن کے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے سارے لڑیاں ڈال رہے ہیں مجھے امیر ہے کہ آج کے بعد وہ لڑیاں ختم ہو جائیں گی اسرائیل is losing out they're losing the media war پی ایم ایلین تو سنٹرل پنجاب کی پارٹی ہے people's party انٹیریئر سنٹ کی پارٹی ہے we must revive concrete efforts to end israel occupation of the palestinian territories احرز فلسطین میں بھی حاضر ہوں اسلام علیکم ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوقت پر آجا وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نیویارک میں کھڑے ہو کر فلسطین اور کشمیر میں مماثلت کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سوداغر نہیں ہیں وہ کشمیر کا سودا نہیں کریں گے نقاد یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ کشمیر کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے نیویارک میں کہ اب کشمیر پر ہماری کوئی بات نہیں سنتا پاکستان تو فلسطین کے لیے بہت متحرک کردار ادا کر رہا ہے پاکستان نے عرب قاز کو ہمیشہ پروجیکٹ کیا ہے اب پی ایس ایل کے باقی میچیں شروع ہونے والے ہیں متحدہ عرب امارات میں یہ میچیں دوں گے دبائی اوشار جاؤ یا عبودہ بھی کے گراؤنڈز ہو وہاں پر چھکے لگیں گے چوکے لگیں گے وہاں پر کیچ پکڑے جائیں گے فیلڈنگ ہوگی وہاں پر سٹمپ آؤٹ کیے جائیں گے بولڈ کیے جائیں گے لیکن پاکستانیوں کا تو متحدہ عرب امارات میں داخلہ ہی بند ہے لگتا ہے ہماری حکومت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان مسلم امہ کی بات کرتا ہے لیکن افغان قیادت مسلسل پاکستان کو سر پہ لے رہی ہے ڈاکٹر اشرف گنی ہوں یا ان کے ناشنل سیکیورٹی ایڈوائیدر محبولہ ہوں اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اپنی بدونوانی چھپانے کے لیے اپنی ناہلی چھپانے کے لیے پاکستان پر الزامات لگا رہے ہیں مسلسل ہم ان موضوعات پر بات کریں گے ہمیں بہت ہی ڈسٹوئنگش پینل نے جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ ہوں گے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما چودری کمر زمان کائرہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں جناب خورم دستغیر خان صاحب نون لیگ کے مرکزی رہنما ہیں سابق وزیر خارج ہیں وزیر تجارت ہیں وزیر دفع ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب وزیر آدم کے نمائندہ خصوصی ہیں ریلیجس حامنی پہ کام کرتے ہیں عرب ورڈ کے لیے پاکستان کی طرف سے پوائنٹ مین ہیں بہت شکریہ تمام میں مانو کا خورم دستغیر خان صاحب آپ چونکہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک انٹرویو دیا سین این میں اور اس میں کچھ کانٹروورسی پیدا ہو گئی اب دو نکتہ نظر بنیے ہیں ایک نکتہ نظر یہ کہتا ہے کہ انہوں نے بالکل کھری کھری سنائی جہودیوں کے بارے میں ان کا جو کنٹرول ہے میڈیا پر اس کے بارے میں اور انکر کو چپ کروا دیا دوسرا نکتہ نظر یہ کہتا ہے کہ خامخہ ایک پاورفل جو انٹیٹی ہے ویسٹرن ورڈ میں اس کو پاکستان کے مفادات کا دشمن منا دیا آپ کیا سمجھتے ہیں جی وزیر خارجہ صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے وہ میں بڑے عدب سے حرز کروں گا کہ وہ ایک پوری طرح باخبر وزیر خارجہ کا انٹرویو نہیں تھا انہوں نے پرانی سنی سنائی باتیں جو ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ جیوز کا میڈیا پر کنٹرول ہے اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے یہ پراجر صاحب کلیشیز ہو چکے ہیں یہ باتیں اتی طبع کی جا چکی ہیں کہ اب ان کی وہ اہمیت نہیں رہی اور دنیا میں جہاں یہ ایشوز اٹھائے جاتے ہیں وہاں پیرایا بدل گیا ہے یہ بات آپ شاید انہیں سو تیہتر میں تو کر سکتے تھے لیکن دوزار اکس میں یہ گفتگو کا طریقہ نہیں ہے اور خاص طور پر جب آپ کے پاس اتنے طاقتور دلائل تھے جو خاص جو مثلا آپ واضح طور پر وزیر خارجہ نے کہا بھی لیکن اس کو اور ایمپسائز کرنا چاہیے تھا کہ اسرائیل نے جس طرح نہتے فلسطینیوں پر بمباری کی ہے یہ وار کرائم ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ جیس پر تمام جو قانونی اور لیگل آپشنز ہیں وہ ہم کھولیں گے انہیں اس کو جو ایم بیلنس ہے جو غیر متوازن ہے جس کا اگر ویسٹن میڈیا پر کوئی حملہ کرنا تھا تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ جس کو وہ تصادم کا نام دیتے ہیں وہ دراصل یک طرفہ ننگی جارہیت ہے فلسطین کی یہ کوئی دو برابر کی تصادم کا تصادم نہیں ہو رہا اور تیسرا جو ہے مثلا جو اسرائیل نے میڈیا کے اوپر ایک سے زیادہ آرگانیزیشنز کے اوپر حملے کی ہیں اس کو زیادہ کھل کر بیان کرنا چاہیے تھا تو وزیر خارجہ کی گفتگو میں ایس سچ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بہت قابل اعتراض بات تھی لیکن ان کے پاس موقع تھا پاکستان کا اور مسلم دنیا کا جو موقف ہے اس کو بہتر طریقے سے جسے میں کہوں گا زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے وہ دنیا کے سامنے رکھ سکتے تھے اور چونکہ انہوں نے ایک بد احتیاطی میں کچھ پرانی باتیں کر دی جس کی وجہ سے جو اصل فوکس تھا ہمیں جس کے اوپر سب سے زیادہ مجھے دکھ ہوا اور اعتراض ہوا کہ ان کی اس بد احتیاطی کی گفتگو کی وجہ سے جو فوکس تھا وہ ہٹ گیا اور وہ انٹی سیمیٹیزم پر چلے گا وہ بھی ایک پرانی کہانی ہے کہ آپ اگر کوئی بلکل یہودیوں کے این خلاف ہیں پھر انٹی سیمیٹیزم کا جو سرخ جھنڈا ہے وہ مغرب میں اٹھا دیا جاتا ہے جب وہ سرخ جھنڈا اٹھا دیا جاتا ہے پھر جو اصل گفتگو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے اس میں ضرور بات کرنی چاہیے تھی وزیر خارجہ کو کشمیر کے تناظر میں ہوئے ہیں فلسطینی سینکڑوں کی تعداد میں اسرائیل نے شہید اور قتل کیے ہیں لیکن اصل معاملہ اس کی بنیاد دونوں کی کشمیر کی اور فلسطین کی وہ ایک ہے کہ وہاں غیر قانونی قبضہ ہے ایک جارے ریاست کا یہ سب سے جو اکیوپیشن کا جو فیکٹ ہے وہ مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے میں بھی آہستہ آہستہ دھندلا رہا ہے اور فلسطین کے معاملے میں بھی دھندلا رہا ہے جو اصل بنیاد جڑ ہے جہاں سے یہ خرابی اٹھتی ہے اور خون بیٹا ہے وہ illegal occupation ہے ادھر رکیے گا علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں یہی نکتہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مماثلت کی بات کی گئی بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس لیے چونکہ جراستہ فلسطین پہ تھا کشمیر پہ اس لیے بات کی گئی کہ دنیا میں اب ہمارا نکتہ نظر کوئی کشمیر پہ سنتا نہیں ہے وزیر خارجہ کو نیجاک میں کہنا پڑا کہ جی عمران خان سوداگر نہیں ہے وہ کشمیر کا سودا نہیں کریں گے کیا ضرورت تھی وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلی معلہ رسول کریم دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا پرائش صاحب ہم سیاست میں تو ایک دوسرے پر بات کر سکتے ہیں حضام تراشی کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ موقف کمزور پیش کیا یا سخت پیش کیا لیکن کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ پاکستان کی قوم جو ہے نا یہ کسی کو بھولنے نہیں دے گی ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو صورتحال ہے اس وقت جو بے چینی اور جو استراب آیا ہے فلسطین کے مسئلے پر یہی استراب قوم میں کشمیر کے مسئلے پر ہے مجھے نہیں پتا وہاں وزیر خارجہ صاحب نے کس تناہذروں میں لیکن ممکن ہے کوئی سوال ہوا ہو اس کے جواب میں یہ بات کہی کہی ہو اور ہمیں یہ بات واضح پھر ایک ایشو بھی ہے ہمارے ہاں الزام تراشیبی ہوتی ہے ہر دور میں ہوتی ہے کشمیر بیجتی ہے جس طرح دین کے نام پر ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی ایک ہر دور میں ہوتی ہے میں تو جب سے بڑا ہوا ہوں ہم تو یہ دیکھتے آئے ہیں کہ آپوزیشن ہمیشہ کہتی ہے کہ انہوں نے بیج دیا آج اگر عمران خان صاحب ہیں کل میاں صاحب ہوں پرسوں کوئی اور ہو تو یہ چلتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں میں تو یہ بات تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی حکومت یا حکمران کشمیریوں سے غداری کر سکتا ہے یا اس کو بیج سکتا ہے دوسری جو آپ کی بات ہے ہاں اس میں ہمیں مار پڑی ہے اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ یمن کی جنگ کے بعد جب ہم نے ایک اکلمندی کے ساتھ یہ سچ ہے اس سے کسی پہ میں نہیں چاہتا لیکن ہماری پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بعض لوگوں نے جن کو میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ باولپور سے اسلام آباد کیا صحیح طرح رستہ نہیں پتا انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو کچھ عرب ممالک کے بارے میں کہا اس کے بعد ہندوستان کو بہت موقع ملا ہمیں پیچھے دکیلے میں اور وہ اس میں کیا بات ہے کہ سنتالیس سال تک متحدہ عرب امارات میں ہندوستان کو پذیرائی نہیں ملتی ہے سعودی عرب میں نہیں ملتی ہے بارین میں نہیں ملتی ہے باقی عرب ممالک میں نہیں ملتی ہے اور ایک دم یمن کی جنگ کی صورتحال کے بعد جو ہے سارا عرب ورلڈ ان کے لیے کھل جاتا ہے ہم سے وہاں کچھ غلطییں ہوئی ہیں جو ہمیں ماننی چاہیے اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے ادھر رکیے گا آپ نے بڑی دبردست بات کیا علامہ صاحب ادھر رکیے گا آخری بات میں کر دوں ایک جملہ میں کہہ دوں لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جنرل رحیل شریف نے اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے اس میں کافی حد تک دوبارہ واپسی کی ہے میں نہیں کہتا سو فیصد واپسی ہوئی ہے لیکن ہندوستان جس طرح داخل ہو گیا اور کشمیر کے مسئلے پر وہ ہمیں بدقسمتی سے ہمارے ہی ایک حکمران نے کنگ عبداللہ کو کہا تھا کہ آپ سالسی کروا دیں اب اس وقت انہوں نے کہا تھا ہمیں کہ ہم ذرا غور کر لیں ہم نے کہا جیے آپ سالسی کروا دیں ہندوستان میں بھی مسلمان ہیں آپ کے لیے وہ بھی یعنی چونکہ آپ خادم العرمین عقابت اللہ ان کا بھی ہے وہ سالسی تو نہیں ہوئی لیکن اس کا تسلسل آج ہمیں اس انداز میں ضرور بگتنا پڑھ رہا ہے کہ ہندوستان کے مسئلے پہ ہندوستان نے محنت کی ہے میں یوں ایڈالی معاملے پہ آتا ہوں میں آپ سے تفصیلاً اس پہ بات کرتا ہوں چونکہ آپ حکومت کی نمہندگی کر رہے ہیں میرے پاس باقیدہ اس پہ کوئسچنز ہے ادھر رکیے گا قیرہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں میں تو فلسطین پہ ابھی بات کر رہا ہوں کشمیر کی بات چونکہ وزیر خارجہ نے کی وہاں پر میں نے یہ مدہ سامنے رکھا لیکن فلسطین کے معاملے پر واقعی پاکستان کے اندر غصہ بھی تھا غم بھی تھا عجیب تاریخ کی ستم ذریفی ہے کہ جن کے تین سو بتیس شہید ہو گئے جن کے پندرہ سو زخمی ہو گئے وہ فتح کا جشن منا رہے ہیں اور اسرائیل مو چھپاتا پھر رہا ہے دنیا سے پراتر صاحب گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہماری گورنمنٹ نے جو کوششیں کی جتنی بھی کی ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے تین کوششیں کی یہ بات سلامہ صاحب کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی حکران پاکستان کا ایسا نہیں ہے جو فلسطین کے مسئلے پر فلسطینیوں کا ساتھ نہ دے یا وہ کشمیر کے مسئلے سے پہل سہی کرے یہ کوئی سوچ بھی نہیں کرتا یہ بات بالکل ضرورت ہے ہاں کوئی حکمران اپنی نالائکی اور اپنی کم تدہا سکاری سے کچی مہم جوئی کے خواہش سے اس صورتحال کو خراش کر سکتا ہے اپنی ایشو کو نقصان پر چاہ سکتا ہے یہ سرہ یورٹ کے اندر کہے ہوئے ہمارے رجرے خارجہ میں مو چھپاتا پھر رہا ہے 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 خصوصا یو ائی میں پاکستانیوں کا داخلہ بند ہے پی ایس ایل وہاں پر ہونے والی ہے پاکستانی جا نہیں سکتے پاکستان کی محچیز وہاں پر ہوں گے ہماری حکومت کیا کر رہی ہے میں ضرور اس پر بات کروں گا بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین کمرز امان کائرہ صاحب آپ بات کر رہے تھے وہ ٹیلی فون کی وجہ سے ذرا انٹرپشن ہوئی لیکن بات کو اگر آگے بڑھایا جائے پاکستان سپر لیگ کے میچز اب یو ائی میں ہونے ہیں یو ائی میں کوویٹ کی وجہ سے پاکستانیوں کے داخلے پر پابندی ہے حکومت تو خاموش ہے آپ کی پارٹی کی عادت کے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہاں پر کیسے پاکستانیوں کی انٹری ان شور کرائی جائے وہاں پر کارہ صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں جی پارٹی صاحب جی آپ مجھے سن رہے ہیں جی دی میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ یو ائی میں اب پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں پاکستانیوں کی تو وہاں پر پابندی ہے داخلے کی پاکستان صاحب یہ بیسیکالی یو ائی نے کوئی ہمارے خلاف کوئی کوئی ارسیو ایکشن تو نہیں لیا انہوں نے کوویٹ کے وجہ سے چار ملکوں کو بین کیا ہے اور اس میں پاکستان بھی ایک ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ انہوں نے ہمارے خلاف کوئی ایکشن کیا یہ مناسب نہیں ہے ہاں ہماری فالس اپارتکاری کے نتیجے میں یہ ہو سکتا تھا کہ جن لوگوں نے بیکسین لگوالی ہے یا پریکوشنز کے تحت ان لوگوں کو یو ائی میں ٹریول کرنے کی اجازت دی جائے ہم نے بھی دنیا کے کئی ممالک کو ٹریول ایڈوائزری دے دی ہم کو ٹریول بین کر دیا یا آج بھی ہم نے کوئی ایٹی پرسنٹ جو پاکستان میں انکومنگ ٹریفک ہے اس کو کم کیا ہوا ہے اپنے حالات کے تیت تو اس وقت کووٹ کے وجہ سے دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ جو انتظامی طور پر فیشنل لے رہے ہیں اس کو اس رنگ میں شاید نہیں دیکھا جا سکتا ہاں ہماری فالس اپارتکاری یہ بہتر کام کر سکتی ہے آج بھی کر سکتی ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے علامہ صاحب آپ چونکہ حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سفارتکاری فال بنانے کی ضرورت ہے میں ایڈ کر دوں کہ جو کائرہ صاحب فرما رہے ہیں کہ سرٹیفکیشن کے حوالے سے ان کو کچھ ایکٹ کرنا چاہیے اب مجھے سرکاری طور پر یہ کنفرم ہے کہ یو اے کی حکومت ہم سے ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹ کا سیمپل مانگ رہی ہے آج تک ہم ان کو وہ فراہم نہیں کر سکے تو انٹری کیسے انشور ہوگی دوبارہ کیسے پاکستانیوں کو داخلہ یقینی بنایا جائے گا علامہ طاہر شریف صاحب میرا آپ سے کوسچن ہے خورم دستگیر خان صاحب اگر یہی کوسچن آپ کے سامنے پٹ کیا جائے وزیر خارجہ آپ رہے میں پھر کہوں گا جی اس وقت تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالسی اور سفارتکاری جو ہے وہ معتل ہے اور جس میں ایک بہت بڑا کردار عمران خان صاحب کی وہ جو ایک تقریر تھی جس میں انہوں نے دوام سفارتکاروں پر بلا امتیاز اٹیک کر دیا اور ان کو ناہل اور کرپٹ قرار دے دیا تو جب آپ پورے اپنی ایک ادارے پر حملہ آور ہو جائیں گے اور وہ ادارہ جس نے پوری دنیا میں آپ کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو پھر تو معاملہ درست نہیں ہوں گے تو صاحب یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں ابھی جو عمران خان صاحب کا بہت کہا جی مصبت دورہ ہے سعودی عرب کا مجھے ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے سعودی عرب ہمارا ایک برادر ملک ہے اور صرف برادر نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارے بہت گہرے معاشی معاملات جو ہیں وہ بھی مفادات بھی وابستہ ہیں ان کے ہمارے ساتھ اسکری مفادات وابستہ ہیں تو اس میں بھی اس کا آؤٹکم جو ہے سوائے یہ کہ ہمیں یہ ایک سنس ملی ہے کہ چلیں اب کم از کم بات تو ہو رہی ہے ہمیں اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ اس دورے کا نظر نہیں آیا سوائے خوبصورت گفتگو اچھا ایک میں ریلیٹڈ چیز میں اور بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک ریلیٹڈ چیز میں خان صاحب آپ سے آپ سے ایک ریلیٹڈ چیز میں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان امہ کو اکٹھا کرنا چاہ رہا ہے فلسطین کے معاملے پر اسلاموفوبیا کے معاملے پر لیکن افغانستان کی قیادت کی طرف سے پھر الزام تراشی ہیں کرپشن کریں وہ گلے پاکستان میں ڈالیں اشرف گنیوں ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیڈر مہبولا اب پھر ایک سیریز میں پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں پاکستان کو اسکیپ گوڑ تو نہیں بنایا جا سکتا یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے پہلے دیکھیں نا آپ کے ناظرین کے لیے یہ ایک دلچسپ عمر ہے کہ فلسطین کے لیے جو فلسطین کے جو وزیر خارجہ تھے ان کے علاوہ دو غیر عرب ممالک جو ہیں پاکستان اور ترکی اس کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ یہ کیمپین کرنے نی یوک گئے ہیں عرب دنیا کہاں ہے جس کا ایک حصہ ہے فلسطین اور جس کا جھنڈا بہت دیر عرب دنیا عرب دنیا نے وہ جھنڈا نہیں اٹھایا ہوا جھنڈا پاکستان نے اٹھایا بڑی کچھ ہی بات ہے ترکی نے اٹھایا لیکن دنیا نے وہ جھنڈا نہیں اٹھایا کیونکہ اکیسویں صدی میں جو خافجہ پالیسی کے خد و خال تھے اور دنیا میں جو الائنسز تھیں ان کی حیت بدل گئی ہے تو اسی کا ایک جو ہم دیکھ رہے ہیں طریقے کار وہ افغانستان میں بھی ہے اب افغانستان میں جو خاص طور پر اشرف غنی صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بہت تشریشناک ہیں کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف سعودی عرب سے واپسی پر برٹش چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ کابل تشریف لے گئے تھے اور میں سب سے بطور گواہ کے طور پر برٹش آرمی کے جو سربراہ تھے وہ وہاں موجود تھے اور وہاں یہ کہا گیا کہ بہت مصبت کفتبو ہوئی ہے لیکن جس طرح سعودی عرب کا دورہ تھا وزیر آزم کا اسی طرح چیف آف آرمی سٹاف کا افغانستان کا دورہ تھا کہ اس وقت تو اچھی گفتگو ہوئی لیکن کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلے اور بعد میں پھر اشرف غنی صاحب نے اپنے جو ان کے روایتی پاکستان کے خلاف الزامات ہیں ان کو دوبارہ دورہ دیا اور ہماری طرف سے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس بھی دے دیں جو پاکستان نے کبھی نہیں دیں کہ جی پاکستان نے اگری کر لی ہے کہ طالبان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا حکومت میں حالانکہ جا تک میں اس سے واقف ہوں یہ پاکستان کی پالیسی کبھی اس طرح سٹیٹ نہیں کی گئی تو یہ جو اشیوز ہیں یہاں جب ہم یہ پاکستان کا جو اندرونی ریاستی خلفشار ہے جس کو آپ ہائیبرٹ نظام کہلیں اچھا میں خان صاحب اندرونی خلفشار پر آنا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ بھی اس وقت اس کو ایسے ہے جیسے بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر کنپیوڈن ہے میں آتا ہوں میں خلفشار پر آتا ہوں میں اگلے سیکمنٹ میں خلفشار پر بات کروں گا اور یہ جو کنپیوڈن ہے یہ پاکستان کی سفارتکاری کو پوری دنیا میں نقصان پہنچا رہا ہے چلے ادھر رکیے گا علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں میں پہلے ایک سوال کیا تھا شاید آپ سننی پائے یو ای کے حوالے سے پی ایس ایل وہاں پر ہو رہی ہے میچز وہاں پر ہوں گے پاکستانیوں کا داخلہ بند ہے ایک چیز تو میں نے پوائنٹ آٹ کر دی کہ متحدہ عرب امارات والے ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ویکسین سرٹیفکیشن کا سیمپل دے دیں ہماری پوری حکومت ابھی تک اس کا جواب ہی نہیں دے پا چکی دوسری بات انہوں نے کانسلیٹ جنرل کراچی میں ایکٹیو کر دیا ہے کہ لیبر ویزا یہی سے ملے گا پاکستانیوں کے لیے آسانی ہوگی لاہور میں وہ کانسلیٹ جنرل بنانا چاہ رہے ہیں اس کی پرمیشن نہیں دی جا رہی تو یہ کیا ابھی بھی ہماری حکومت یوئی کو دور رکھنا چاہ رہی ہے کوئی سیاسی مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہاں پر داخلہ بند ہے داخلہ کھلنا چاہیے آپ تو نمائندہ خصوصی عرب ورڈ کے لیے ہیں اجاب پراچہ صاحب مجھے آپ دو تین منٹ دے دیں گے تاکہ میں یہ سارے سوالات ان کا جواب دے سکوں پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ویزوں کے مسئلے میں کوئی پریشانی نہیں ہے جو ویزوں کا پرابلم تھا اس کی دو وجہ تھی ایک تو ہر ملوک پر اپنی داخلہ پالیسی کا اختیار ہے کہ وہ اپنی داخلہ معاملات دیکھے اور ہمارے لوگوں نے وہاں پر کچھ صورتحال ایسی پیدا کی کہ جس کی وجہ سے انہیں فوراں یہ کرنا پڑا اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں کچھ جو وہ آپ کی ٹیسٹ کرنے والی لیبارٹریز ہیں یہاں وہ ان بچاروں پاکستانیوں کو دے دیتی تھی کہ جائیں جی آپ کا کرونا جو ہے یہ نیگٹیو ہے جب وہ وہاں دبائی ائرپورٹ پہ پہنچتے تھے یا ابو زیبی پہنچتے تھے تو وہ کرونا جو ہے پوزٹیو نکل آتا تھا اس کے بعد ایک میکنزم بنا ہے اور مزید بہتر ہو رہا ہے جیسے آپ نے کہا ہے مجھے پچھلے ہفتے ہی بتایا گیا اور متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے نے بتایا کہ تقریباً پانچ سے سات ہزار کے قریب جو ہے افراد یا جتنے بھی پہنچ رہے ہیں امبیسی میں وہ ان کو ویزے جاری کر رہے ہیں اور یہ عمل شروع ہو گیا ہے جو لیبر ویزے کا معاملہ ہے وہ کچھ میکنزم کچھ تیہ ہو گیا کچھ رہ گیا وہ بھی اب یہاں سے لگیں گے وہاں کی بجائے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ ہو جائے گا اور چونکہ یہ ویزر ویزا تو مسئلہ ہی نہیں ہے تو لگ رہے ہیں تو لہذا جنہوں نے میچ کے لیے جانا ہوگا ان کو ویزے انشاءاللہ یہاں سے ملیں گے اور وہ جا کے میچ اگر ہوتے ہیں تو وہ دیکھ سکیں گے جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے میں گزارش کر دوں کہ سعودی عرب میں الحمدللہ جو دورہ ہوگی آواز پھر آپ کی ڈسرپٹ ہوگی میں ناظرین بریک لیتا ہوں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے خورم دستگیر خان صاحب اندرونی خلفشار کی بات کر رہے ہیں میں ضرور اس کو ٹچ کروں گا ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے لاہور کی ڈیولمنٹس پہ بات کریں گے فواد چودری صاحب نے دورہ کیا شہزاد اکبر نے میاں شہباز صریف کے حوالے سے اتنا بڑا آج ایک ٹویٹ کر دیا بات کریں گے بریک کے بعد بلکم بیک ناظرین اب در اندرونی خلفشار کی طرف آتے ہیں کائرہ صاحب آج فواد چودری صاحب لاہور گئے اور وہ جہانگیر خان ترین گروپ کے مسائل سننے اور وزیر آدم کی طرف سے پیغام لے کر گئے تھے کل چیف منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی کل بتایا گیا تھا معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں تو اب کیا فواد چودری اگر پنجاب کے مسائل یا معاملات سنبھالتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے پرچہ صاحب جب تعلقات جماعتوں کے لیڈرشپ کے آپس میں خراب ہو جاتے ہیں تو پھر حالات ہوں یا دوست ہوں یا درمیانے لوگ ہوں وہ ان کو کتنا بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں وہ لمحاتی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں الٹی میٹلی وہ خراب ہی رہتے ہیں یہ جو جہانگیر ترین والا گروپ ہے یہ جہانگیر ترین صاحب کے ایشو کے اوپر تو پھٹا سامنے آیا لیکن اس سے پہلے لوگوں کی نرازگیاں موجود تھی جب یہ پہلے پہلے کٹھے ہوئے اور انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا ساتھ دیا تو وزیر آدم صاحب نے بھی ان کو طلب کیا اور اسی طرح انہوں نے جو سینیٹر صاحب کو تیانات کیا اس سارے ان کے جو جہانگیر ترین صاحب کا کیس تھا اس کو اوورویو کرنے کے لیے اس کی انویسٹیگیشن کو جو کہ بلکل ہی الیگل کام ہے کہ آپ ایک انویسٹیگیشن کے عمل کو ایک سیٹنگ سینیٹر اپنی جماعت کا اس کے ذریعے اس کو مونٹر کرا رہے ہیں جو کہ بہت نامناسب ہے لیکن وزیر آدم صاحب نے وہ بھی کیا جانگی ترین صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں پھر باتیں ہوئیں کہ جہاں معاملے سیٹل ہو گئے خان صاحب نے ہمیں اشورٹی دے دی ہے اس کے بعد پھر حالات اور زیادہ خراب ہو گئے اور وہ فارمل گروپ کی صورت میں سامنے آ گئے اب پھر اس کو ریپیر کرنے کی کوشش کی ہے وہ کونسا عمل ہوگا وہ کونسی شورٹی ہوگی جو عمران خان کی شورٹی تو کام نہیں آئی لیکن دوزدار صاحب کی شورٹی کام آ جائے گی یا فواد چوہی صاحب جو ہیں وہ کیسے جنور چلالیں گے لیکن فواد چوہی صاحب فواد چوہی صاحب آج کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے مخالفین جو بگلیں بجا رہے تھے وہ خوشنہ عام اکٹھے ہیں نہیں پراچر صاحب وہ کہتے رہے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہی گروپ کل وزیراعظم صاحب سے ملا تھا اس نے وزیراعظم صاحب سے ملنے کے بعد دوبارہ بہت جوش کے ساتھ ایک گروپ الگ ہوا اور پھر انہوں نے اور زیادہ تلخی پیدا کی اس کے بعد چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری ان سے ملاقات ہو گئے یہ معاملات سیٹل ہو گئے وہ کونسی شورٹی ہوگی جو وزیراعظم نہیں دے سکے اور وزیراعظم کی شورٹی پر کام ٹھیک ہو جائے گا یہ حسن نہیں ہے یہ لمحاتی طور پر درمیانے لوگوں نے جو درمیان میں قوتیں ہیں انہوں نے کوئی معاملات تھوڑا بہت سمحل لیکن یعنی لمبا چلنے والا نہیں ہے ہمیں اس کی خوشی نہیں ہے نہ ہم اس کے بینیفیشری ہونا چاہتے ہیں نہ ہم اس کے بینیفیشری ہونا چاہتے ہیں نہ ہم اس کو حوا دینا چاہتے ہیں نہ ہم جماعتوں کو توڑنے کے اس حمل کے حق میں ہیں لیکن یہ میچرل ہی ٹوٹ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے منطقی انجام کو پہنچنا ہے چلے ادھر رکیے گا خورم دستگیر خان صاحب اسی تناظر میں آپ سے میرا کوسچن ہے فواد چودری صاحب ان سے مل کر وہ کہہ رہے تھے ہم ہی کٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی سندھ تک سمٹ کر رہے گئی ہے نون لیگ صرف سنٹرل پنجاب تک ہے لیڈر تو قومی سطح کے صرف عمران خان ہے اپوزیشن کچھ نہیں بگاڑ سکتی پراہ صاحب یہ ہائیبرٹ نظام کا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے کیونکہ اس کے اندر نالائکی کے غریب دشمنی کے اور مافیا سرپلستی کے بڑے بڑے شگاف ہیں اب ایک گروپ نے اپنے لیے ایک لائف بورٹ ڈھونڈی ہے زندگی کی کشتی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس ہائیبرٹ نظام کے ٹائٹینک کے ساتھ ڈوب بنا جائیں تو لیکن ان کو ان کے ساتھ وقتی طور پر ہاتھ ملا دینے سے جو ٹائٹینک کا ڈوبنا ہے وہ کم نہیں ہوگا کیونکہ وہ صرف کوئی ذاتی ناراضی کے بنیاد پر ٹائٹینک نہیں ڈوب رہا وہ حکومت کی مستقل نالائکی کے وجہ سے ڈوب رہا ہے اور پنجاب کے تناظر میں جہاں سے میرا بھی تعلق ہے اور جہاں گجرانوالہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے منتخب کرتے ہیں یہ پنجاب میں مکمل طور پر جو حاکمیت ہے اس کا انہدام ہوا ہے کلائپس آف گاوننس ہوا ہے اس میں تعلیم لے لیں اس میں صحت لے لیں اس میں امن و امان لے لیں اس میں جو مینسپل سروسز ہیں جو زلین تظامیہ کے کام ہیں اور چونکہ انہوں نے جان بوچ کر مسلم لیگ نون کے جو منتخب بلدیاتی نظام کے تحت نمائندے تھے ان کو بھی موتل کر کے رکھا ہوا ہے لیکن پنجاب ہی کے تنادر میں پنجاب میں نہیں ہے اور یہ اصل بات ہے جس کا تعلق عمران خان صاحب سے جڑتا ہے کہ جو معاشی بدحالی ہوئی ہے پچھلے تین سال میں اس نے سوبوں کا ڈیویلیپنٹ بجٹ جو ہے وہ آدھے سے بھی کم کر دیا ہے لہٰذا اب کوئی بھی شخص چلے اسے ذاتی طور پر فنڈ ملے نہ ملے لیکن اگر اس کے ذلے میں اس کے شہر میں کوئی سپل بن رہا ہے کوئی سڑک بن رہی ہے کوئی سکول بن رہا ہے کوئی کالج بن رہا ہے کوئی نیا اسپتال بن رہا ہے یہاں پچھلے تین سال میں پنجاب میں ایک نئی ایٹ بھی نہیں لگی نہیں لیکن اسی پنجاب کے تنادر میں ہم صاحب پنجاب پنجاب کے تنادر میں میاں شباز شریف بلیک لس سے نام نکلوا کے باہر جانا چاہ رہے تھے نہیں گئے آج پیٹیشن واپس لے لی تو شہداد اکبر کہتے ہیں کہ ہمارا موقف پھر تسلیم ہو گیا ان کے پاس کوئی قانونی دلائل نہیں ہے اس لیے انہوں نے آج پیٹیشن واپس نہیں ہے جی ہم حکومت کی مہربانی یا کسی خیرات کی مجھے سے تو باہر جانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں ہمیں تو عدالت نے اجازت دی تھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے لیکن اب اگر شباز صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو اگر یہ اکل مند ہوتے تو ان کو جانے دیتے کیونکہ اب وہ اپوزیشن کو دوبارہ سے اکٹھا کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کے جو سفراء اسلام باگ میں موجود ہیں ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور جو آنے والا اس ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد جو نیا سفینہ پاکستان میں آئین کی عملداری کا ہوگا اس کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ تو بہتر ہوتا کہ حکومت میں اگر اکل سمجھ ہوتی تو انہیں باہر جانے دیتے ہیں اب ان کا یہاں رہنا جو ہے حکومت کے لیے مزید تشویشناک ہے کیونکہ انہوں نے بطور لیڈر آف تھی آپوزیشن اپنا کام جو ہے وہ بڑی صورت اور محنت کے ساتھ شروع کرتی ہے اور جو اصلاح کیا کہتا ہے وہ یہ ہے اپنا صاحب کہ پنجاب میں ایک سو چھاسٹھ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مہمبران سبائی اسمبلی سب سے بڑی تعداد ہے اس اسمبلی میں وہ مسلم لیگ نون کی موجود ہے وہ متحد ہے لہذا پنجاب میں کوئی بھی اگر تبدیلی آنی ہے وہ اس ایک سو چھاسٹھ لوگوں سے ہٹ کر نہیں آسکتی لیکن یہ تیٹانک ڈوبنے دینا چاہیے اور انشاءاللہ نئے انتقابات کی طرف جانا چاہیے یہ بات درست ہے کہ سب سے بڑی تعداد مسلم لیگ کے مہمبران کی ہے پنجاب میں اور پنجاب کی حکومت تو فارغ ہو چکی وہ تو اپنا اخلاقی جواز بھی کھو چکی عملی طور پر بھی ختم ہو چکی اب اس کو جو لائف فلیز ہے لائف لائن ان کی بن رہی ہے یا وہ زندہ ہیں تو وہ بیربانی مسلم لیگ کی ہے یہ نہیں چاہتے ان کے لوگوں نے کہا ہے بڑا واضح طور پر زبیر عمر صاحب نے کہا ہے مریم بیفی نے کہا ہے شاہد خاکان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ پنجاب کے اندر سے بزدار صاحب کی حکومت قتم ہو کیونکہ یہ ہمیں پلیٹیکلی سوٹ کرتے ہیں جو ان کو لائف لائن ملی ہوئی ہے چار صاحب میں علامہ صاحب کی طرف جاتا ہوں علامہ صاحب مسلم امہ کا اتحاد تو برقرار رہے اللہ کرے آپ کی کوششیں آپ کی حکومت کی کوششیں کامیاب ہوں لیکن یہ اندرونی امتشار حکومت کا کیسے ختم ہوگا پہلے تو پرائیچر صاحب پچھلے سیشن میں بات کی گئی وزیر آزم صاحب کے دورہ سعودی عرب میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے جو تعلقات ماضی میں تھے پچھلے دس پندرہ سال میں ان میں جو اتاہ آئے اور جو نقصانات ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگلے تین سے چار مہینے کے بعد آپ الحمدللہ اس قابل ہوں گے کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے اس سے بہت آگے چلے گئے ہیں اور اس میں بہت بہتری آئی ہے کچھ چیز قوم کے سامنے آگئی ہے کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو قوم کے سامنے آ جائیں گی اور آج میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ الحمدللہ پچھلے دس سالوں سے زیادہ بہتر ہو گئے ہیں یہ میرا جملہ یاد رکھئے گا اور میں آپ کے پروگرام میں آؤں گا مہینے سوا کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ چیزیں جو ہیں ہو جاتی ہیں بعض اوقات بعض مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور جہاں تک داخلی بات ہے میں سمجھتا ہوں حضب اختلاف اگر یہ نہ کہے کہ یہ آج گئے یہ کل گئے یہ پرسوں گئے تو اور کیا کہے حضب اختلاف